السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قسط نمبر 676 رجوع کی حقیقت دار العلوم کی سیاست مولانا سعید صاحب کاندھلوی کا رجوع نامہ مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری قضیہ ڈیوزبری اور پیٹیشن دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اما بعد رجوع کی حقیقت ہمارے سامنے نو جنوری دوہزار سترہ کا حضرت جی مولانا سعید صاحب مذللہ العالی کا رجوع نامہ ہیں مولانا سعید صاحب مفتی ابو القاسم صاحب مذللہ کو لکھتے ہیں کہ آ جناب نے بندے سعید کے چند مختلف بیانات کو قابل اعتراض قرار دیتے ہوئے جو تحریر مرتب فرمائی تھی جس سے عوام میں فتوے کا نام بھی دیا گیا فائدہ یعنی حقیقت میں وہ محض ایک تحریر ہے کوئی فتوہ نہیں اور تحریر بھی صرف مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی مذللہ کی ہے تمام علماء دیوبند کی نہیں اس تحریر پر بعض علماء سے جبرن بھی دستخط کرائی گئی مثلا حضرت مفتی محمود حسن صاحب بلن شہری مفتی اسدللہ صاحب سلطان پوری کو اس الزام نامے پر دستخط نہ کرنے کے جرم میں دار العلم دیوبند سے نکال دیا گیا وہاں افتا کی جماعت کے طالب علم نعمان ممبئی نے بھی اس الزام نامے پر دستخط نہیں کیا تو طالب علم مفتی نعمان کے ساتھ بے ایمانی کی گئی اور سالہ اینا امتحان میں اس کے نمبروں کو کم کر دیا گیا تاکہ وہ آئندہ سال دار العلم دیوبند میں داخلہ نہ لے سکے اور بھائی نعمان کے ساتھ ایسا ہی ہوا مولانا سعید صاحب مزید لکھتے ہیں کہ آپ کی تحریر میں بندے کی کچھ باتیں تو ایسی تھی جن سے بندے نے غیر مشروط رجوع کا اظہار کیا تھا اور کچھ باتیں ایسی بھی تھی جو سلف کے مفسرین کے ایسے کلام سے ماخوص تھی جو شاید معترض حضرات کی نظر سے نہیں گزرا جس کی وجہ سے انہیں قطعی بے اصل اور محض تفسیر بررائے قرار دیا گیا حالانکہ وہ سلف سے منقل ہے اور ان کی بنا پر کسی بات کو باطل محض یا گمراہی قرار نہیں دیا جا سکتا زیادہ سے زیادہ انہیں مرجوع کہا جا سکتا ہے حضرت جی معنی ساتھ صاحب دامت و برکات ہم نے حق بات سے کبھی بھی رجوع نہیں کیا ہے اور نہ وہ کر سکتے ہیں ہمیشہ چوک اور بھول سے رجوع کیا ہے کبھی کبار علماء دلائل کی بنیاد پر ایک رائے اختیار کرتے ہیں اور پھر اس سے رجوع کرتے ہیں کبھی یہ رجوع دائمی ہوتا ہے کبھی صرف یہ بتانے کیلئے ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ دین کی اصل بنیاد نہیں ہے بلکہ شاخ جیسا معمولی اور چھوٹا مسئلہ ہے جس کو بوقت ضرورت چھوڑا بھی جا سکتا ہے امام شافعی کا احترام ابو حنیفہ میں اپنی رائے چھوڑ دینا بعض کتابوں میں لکھائے کہ جب امام شافعی نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی قبر کی زیارت کی تو وہاں فجر کی نماز کے وقت حضرت امام شافعی نے وقتی طور پر اپنا مسلک چھوڑ کر امام ابو حنیفہ کے احترام میں ان کے مسلک پر عمل کر لیا نہ بلند آواز سے بسم اللہ پڑی نہ دعا قنط پڑی فائدہ حضرت امام شافعی نے اپنے مسلک سے رجوع نہیں کیا اپنے مسلک کے غلط ہونے کا اعلان نہیں کیا بلکہ صرف امام ابو حنیفہ کے احترام میں وقتی طور پر ان کے مسلک پر عمل کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلحت کی وجہ سے کعبہ کی نئی تعمیر نہ کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ نے فرمایا عائشہ اگر تمہاری قوم کا اسلام نیا نیا نہ نہ ہوتا تو میں کعبہ شریف کی نئی تعمیر کا حکم دیتا اس اور ایک کے بجائے دو دروازے بنا دیتا ایک مشرق کی جانب دوسرا مغرب کی جانب کہ اسی طرح یہ ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کے مطابق ہو جاتا اسی حدیث کی وجہ سے بعد میں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی نے کعبہ کو ڈھا کر اس کی نئی تعمیر کی ابن زبیر رضی اللہ نے بڑی تعداد کے مشورے کو نظر انداز کر کے کعبہ کی نئی تعمیر کی سن پانچ سو چون سٹھ ہجری میں حرم مکہ میں پنہ گزین عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی نو پر حسین ابن نمیر سکونی کی یزیدی فوج نے کعبہ شریف پر توپوں اور منجنیقیوں سے حملہ کیا جب یزید کی موت کی خبر سن کر حسین واپس ہوا تو عبداللہ ابن زبیر نے لوگوں سے ٹوٹے پھوٹے کمزور شدہ کعبہ کے متعلق مشورہ کیا یعنی مکہ مکرمہ کے اکثر بزرگوں نے کعبہ کو توڑ کر نئی تعمیر نہ کرنے کی بجائے موجودہ تعمیر کی مرمت کا مشورہ دیا مگر عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ نحمہ نے کم تعداد کے لوگوں کے مشورے پر عمل کیا فائدہ معلوم ہوا کہ اکثریت کی رائے پر فیصلے کے شرائی نظام کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں کچھ سالوں کے بعد حجار ابن یوسف نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کو جنگ میں شکست دی اور حجار نے محض عبداللہ ابن زبیر کی دشمنی میں کعبہ شریف کو ڈھا کر اس طرح بنا دیا جیسا رسول اللہ کے زمانے میں قریش کی تعمیر تھی خلاصہ ایک علام حضرت جی رابع کے رجوع کرنے مفتی سعید عمد صاحب پالنپوری دامت برکات ہم کے بیانوں کی کلپس دنیا بھر میں گشت کرنی ملے گی کہ حضرت پالنپوری صاحب بہانے بہانے سے تبلیغی مرکز امیر مرکز اور تبلیغ والوں کی اور تبلیغی کام خاص کر مستورات کی جماعت سے متعلق کام کی دھچیاں اڑاتے پھرتے ہیں اور پھر اعتراب بھی کرتے ہیں کہ دعوت ہی کام صحیح ہے لیکن کام کرنے والے صحیح نہیں ہیں بلکل اسی طرح جس طرح دشمنان اسلام کہتے ہیں کہ اسلام بہترین مذہب ہے لیکن مسلمان بدترین قوم ہے دشمنان اسلام کی اس تعریف کا مطلب سبھی بانتی ہے کہ مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری کے بعض تفردات کی وجہ سے علماء دیوون بھی خود مفتی سعید احمد صاحب سے نالا ہیں اور مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری کے خلاف اپنی ناراضگی بھی ظاہر کی اور ان کی آرہ اور کتابوں پر بھی قد و غن کیا ہے ہم اور گہرائی میں جانا پسند نہیں کرتے ورنہ لکھنے کے لئے بہت کچھ ہے ویسے بھی ہر دور میں اونچے درجے کے بعض اہل علم حضرات کو دعوت تبلیغ کی تائید میں منشر صدر بہت کم پایا گیا ہے ہماری مراد یہاں ان علماء اور مفتیان کرام سے ہرگز نہیں ہے جو اس کام کو لے کر چلتے ہیں سرپرستی فرماتے ہیں ایسے علماء اور مفتیان کرام تو ہماری نظر میں عظیم دائی ہے صرف دو ہستیاں گزری ہے جنہیں اللہ نے دعوت تبلیغ کی خدمت اور تبلیغ والوں کی سرپرستی کے لئے قبول فرمایا اور انہوں نے یہ دونوں بزرگ جب تک زندہ رہے کسی مفتی کسی شیخ طریقت کی مجال نہیں تھی کہ دعوت تبلیغ اور تبلیغ والوں کے بارے میں کچھ لب کشائی کر سکے اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جب سیئے دونوں بزرگ انتقال فرما گئے سارے علماء اور مشایق تبلیغ اور اہل تبلیغ پر ٹوٹ پڑے اور لب کشائی کرنے لگے اور فتوے دینے لگے جب حضرت شیخ کا انتقال ہوا تو حضرت جی انعام الحسن صاحب روتے ہوئے فرمانے لگے آج ہم تبلیغ والے یتیم ہو گئے مخالفت کی وجہ مخالفت کی وجہ تبلیغ اور اہل تبلیغ کی مجید نے بھی دے چکا اللہ نے میدانی مجاہدین کو گھر بیٹھے رہنے والوں پر فضیلت دے رکھی ہیں ایک صحابی کے سوال پر فرمایا گیا کہ اگر تو اللہ کے راستے میں پھرنے والوں کے درجوں کو پانا جات چاہے تو رات بھر قیام کر دن بھر سیام کر یہاں تک کہ وہ لوگ سفر پورا کر کے اپنے گھروں کو لوٹ آئے تب بھی تو ان کی نیکیوں کو اور ان کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتا جہ پرستی کا قدیم روگ لا تحسب الَّذین يفرحون بما اتم و يحبون ان يحمد بما لم يفعل وہ لوگ جو اپنے کرتوتوں پر خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جو انہوں نے نہیں کیا اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے اس آیت میں ایسے لوگوں کے لئے سخت وعید ہے جو صرف اپنے واقعی کارناموں پر ہی خوش نہیں ہوتے بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے کھاتے میں وہ کارنامے میں بھی درج کیے جائیں جو انہوں نے نہیں کی یہ بیماری جس طرح اہد رسالت میں بعض لوگوں میں تھی جن کے پیش نظر آیات کا نزل ہوا اسی طرح آج بھی جہ پسند قسم کے لوگوں اور پروپیگنڈوں اور دیگر ہٹکنڈوں کے ذریعے بننے والے دینی اور سیاسی لیڈروں میں بھی یہ بیماری عام ہیں ڈیوزبری اور پیٹیشن دار العلم ڈیوزبری سے نکالے گئے اساتیزہ کی حمایت میں پیٹیشن کی مہم تیز ترین چل رہی ہے اس سے مقدر کو نہیں بدلا جا سکتا نہ شرعی طور پر اور نہ ہی قانونی طور پر دنیا جانتی ہے کہ مرکز دیوزبری تبلیغی مرکز ہے اور یہ مرکز عالمی مرکز بنگلے والی مسجد بستی نظام الدین کی شاخ ہے اور دیوزبری مرکز کی ساری خدمات جس میں دار العلم دیوزبری بھی شامل ہے عالمی مرکز کی ترتیب اور نظریات پر چلائی جاتی ہے جب تک یہ دونوں علماء حضرات کی افکار اور نظریات اور معتقدات مرکز دیوزبری کے معافقت میں تھے تو مرکز دیوزبری والوں نے انہیں سر آنکھوں پر بٹھا رکھا تھا سارے برطانیہ کے تبلیغ والے انہیں اپنا امام اور لیڈر تسلیم کرتے رہے جب سے ان دونوں علماء حضرات کی نظریات اور معتقدات کیا اور تعلیمی خدمات پر برقرار رکھا مگر دیوزبری مرکز کوئی لیمیٹڈ کمپنی تو نہیں ہے کہ اس کا ڈائریکٹر جسے چاہے چلائے بلکہ یہ تو برطانیہ بھر کے ان تبلیغی مسلمانوں کا مرکز ہے جو مرکز نظام الدین سے جھوڑے ہوئے ہیں سب کے مشہورے سے یہ ادارہ چلتا ہے اور سب کی رائے اور مشہورہ یہ ہوا کہ ان دو علماء کو ہم نے ساڑھے تین برس دیئے لیکن یہ اپنے نظریات اور معتقدات نہیں بدلے البتہ مخالف نظریات کا پرچار کرنے پر مسئر ہے جس سے تلبہ کا ذہن بھی خراب ہو رہا ہے تب بری کے معروف دو اساتیزہ نے نکل جانے کی ترتیب انجام دی تھی اس لئے سپٹمبر دوہزار انیس میں ختم کی جانے والی کتابوں کو ماہ شابان ہی میں ختم کرا دی تی تا کہ بچوں کی تعلیم نامکمل نہ رہے جس میں خاص کر تجویدی اسباق جن کا تعلق ترات سبا اشرا سے تھا اس کورس کو بھی شابان کے مہینے پائے تکمیل تک پہنچایا دیا گیا تھا تا کہ یہ دو اساتیزہ سپٹمبر کے تعلیمی نئے سال میں خدمات انجام دینے سے گریس کر سکیں یہ بات طلبہ اور منتظمین پر عیاء تھی مگر بعد میں ان کی رائے بدل گئی اور تعلیم خدمات جاری رکھنے کا ارادہ فرما لیا تبلیغی مراکز تبلیغی مراکز کسی کی ملکیت نہیں ہوتی اللہ تعالی اپنے فضل سے جس سے چاہے کام لے لیتے ہیں حافظ پٹیل صاحب رحمت اللہ علیہ نے خدمات انجام دی اس لیے نہیں کہ ان کے متعلقین اس مرکز اور دار العلوم کو اپنی ملکیت گردان نے لگ جائیں یا اس عمل پر ان کی نسل احسان جتانے لگے مرہوم نے ساری زندگی کے دینی کام اللہ کے واسطے کئے تھے اپنی قدرت سے نہیں بلکہ تمام تبلیغ والوں کی معاوینت سے مرکز دیوزبری اور دار العلوم قائم کیا تھا مشورے والوں کے مشورے سے کیا تھا آج بھی جو فیصلے لیے گئے وہ بھی مشورے والوں نے لیے ملک کی شورا میں تقریبا دو درجن ساتھی ہے سب کام انہی کے مشورے سے ہوتے ہیں سب کو چھوڑ کر حاجی بستان صاحب حاجی عبد المقید صاحب اور حاجی شبیر داجی صاحب کو ملامت کرنا سراپ ظلم ہے یہ تین حضرات اس شریف شورا نہیں ہیں بلکہ دو درجن ساتھی ہیں شورا میں جن کی آرہ اور مشورے سے ڈیزبری کا کام انجام دیا جاتا ہے جب اساتذہ کے نظریات ہی بدل گئے تو پھر کس موس طلبہ اور ان کی تربیتی نظام کو ان اساتذہ کے حوالے کیا جا سکتا ہے دار العلم دیوبن نے بھی اپنے چند اساتذہ سے کہا کہ مولان ساتھ صاحب پر داغے جانے والے فتوے پر دستخط کرو تو انہوں نے انکار کر دیا تو مفتی ابو القاسم صاحب نومانی نے یہ کہتے ہوئے کہ تمہارے نظریات ہمارے نظریات سے جدہ ہیں لہٰذا ہم تمہیں دار العلم سے خارج کرتے ہیں اور خارج کر دیا دار العلم کے اس عمل پر نہ زمین پھٹی اور نہ آسمان تھر رہایا ڈیوزبری مرکز کی شورا نے تو ان دو اساتذہ کرام کو ساڑھے تین سال برداشت کیا باوجود یہ جانتے ہوئے کہ بزرگ بچوں کے ذہنوں سے کھیل رہے ہیں مخالف ماحول پیدا کیا جا رہا ہے تعلیمی گراوٹ انتظامی بدنظمی وغیرہ وغیرہ سب کو برداشت کیا جب بات برداشت سے باہر ہو گئی اور سارے ملک کے تبلیغ احباب جو اصل وارسین مرکز دیوزبری اور دار العلم کہلانے کا حق رکھتے ہیں سب کے اسرار پر یہ قدم اٹھایا گیا اصل میں یہ قدم تو ساڑھے تین سال پہلے ہی اٹھانا چاہیئے تھا چلے جیسا بھی ہوا دنیاوی نظام بھی اسی ترتیب پر موقوف ہے کہ ایک پارٹی کا ورکر دوسرے پارٹی کا مشن چلا رہا ہو تو اس کی پارٹی فورا ایکشن لے گی اور اسے برداشت نہیں کرے گی اور اسے اپنی پارٹی سے نکال دے گی اسی لئے عمل میں صرف نیتوں کا خالص ہونا کافی نہیں نیتوں کے ساتھ ساتھ دین کا خالص ہونا بھی ضروری ہے خبردار اللہ کو خالص دین چاہیے یعنی ایسا دین جو پاک اور صاف ہو شرک سے بیداد سے رسم رواد سے افراد اور تفریت سے لہذا سارے تبلیغ والوں سے استدعا ہے کہ ہم اپنے بڑو خاص کر ملک کی شورا اور اس کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کریں یہی ترکیز ہے مرکزیت کے ساتھ یہی نہیں بلکہ ہماری شورا کے فیصلوں کو دل اور جان سے قبول کرتے ہوئے اس کی تعیید اور اس کا دفاع کریں افواہوں پر دھیان نہ دے ان افواہوں سے شیطان ہمارے دلوں میں درار لالنے کی بیجا کوشش کر رہا ہے یاد رکھیں ہمارے حیات دو ہی چیزوں میں توحید اتحاد اللہ تعالی ہمارے توحید اور اتحاد کو پختہ اور مضبوط فرمائے اور تمام انسانوں کی ہدایت عامہ کے فیصلے فرمائے آمین 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 وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب اللہ